اللہ حرب العزت کی بارگاہ میں بڑی آجزی اور انکساری سے دعا گو کہ رب لم یزل ولا یزال میری زبان سے ایسے کلمات نکلوائے جو میری اور آپ کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے میں نے آپ احباب کے سامنے اللہ حرب العزت کی لارائب بیائیب کتاب میں سے دو آیات بینات کی تلاوت کی ہے اللہ حرب العزت نے پندر میں پارے کی جو میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی اس میں اللہ حرب العزت نے قبولیت آمال کی تیل شرطیں ذکر کی ہیں ہر انسان جو بھی نیک عمل کرتا ہے بالخصوص ایک مسلمان جو نیکی کی عامال کرتا ہے نماز پڑتا ہے زکاة ادا کرتا ہے حج کرتا ہے یہ سارے عامال انسان صرف اور صرف اس لیے کرتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے اس کے علاوہ عامال کی اور کوئی حقیقت نہیں ہے ایک بندہ فجر کے وقت سردی کے موسم میں اٹھتا ہے تھنڈے پانی سے وضو کر کے مسجد کی طرف آتا ہے سردی برداشت کرتا ہے اس کے ذہن میں صرف اور صرف ایک ہی بات ہے کہ عرش والا مجھ سے راضی ہو جائے لیکن یاد رکھئے انسان جو نیک عمل کرتا ہے ہر نیک عمل سے رب راضی نہیں ہوتا اس عمل سے اللہ رب رضی راضی ہوں گے جو عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ٹھہرے گا بہت سارے عمال ایسی ہوتے ہیں عمل کرنے والے عمل کرتے جاتے ہیں لیکن وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں بنتا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سارے نمازی ایسی ہوتی ہیں وہ نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکلتی ہیں اب انہوں نے وضو بھی صحیح طریقے سے کیا مسجد میں آئے کپڑوں کو بھی پاک کیا جگہ بھی پاک ہے لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نماز ایک کپڑے میں لپیٹ کے ان کے موں پر دے باری جاتی ہے اب عمل نیک ہے لیکن اللہ رب العزت کی ہاں مقبول نہیں ہوا اللہ رب العزت نے اس عہد مبارکہ میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس میں اللہ رب العزت نے قبولیت عامال کی تین شرطیں بیان کی ہیں کہ اگر تم اپنے عامال کو اللہ کی بارگاہ میں مقبول کروانا چاہتے ہو عمل کر کے اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہو دنیا کے اندر نیک عمل کر کے جنت کا حصول چاہتے ہو تو اللہ رب العزت نے فرمایا اپنے عامال کو ان تین شرطوں پر پورا پورا اتراؤ جب تمہارے عامال ان تین شرط پر پورا پورا اتریں گے اس وقت تم سمجھ دینا کہ تمہارے عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے سب سے پہلے فرمایا وَمَنْ عَرَادَ الْآخِرَةِ جو بندہ نیک عمل کرے نیک عمل کرتے وقت اس کے ذہن میں صرف اور صرف اخر بھی کامیابی دنیاوی کوئی لالچ نہ ہو اس عمل کے ساتھ دنیاوی کوئی غرض وابستہ نہ ہو حاصل کیا ہوا کہ عامال کے اندر اخلاص ہونا چاہیے پہلی شرط جو اس آیت مبارکہ میں بیان کی فرمایا عامال میں اخلاص ہو اگر عمل میں اخلاص نہیں ہوگا عمل چاہے جتنا ہی بڑا کیا ہونا ہو وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ٹھہلے گا دوسرے نمبر پر فرمایا وَسَعَالَهَا سَعْيَهَا وہ اس عمل کے لیے اچھے طریقے سے کوشش کرے اب عمل کے لیے کوشش کیسے ہوگی اس کے لیے طریقہ کونسا پنانا ہے ہم اپنی مرضی سے کوئی طریقہ اختیار نہیں کر سکتے عامال میں ہم نے اتباع کرنی ہے پیروی کرنی ہے تو وہ رحمتِ قیدات صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے کرنی ہے دوسرا پوائنٹ ہمیں سمجھا گیا کہ عامال کی قبولیت کے لیے دوسری شرط ہے اتباع سنت اگر ہمارا عمل سنت کے سانچے میں ڈھلا ہوگا پھر وہ اللہ کے ہاں قبول ہوگا اور تیسرے نمبر پر جو سب سے بنیادی شرط ہے اس کو ذکر کیا فرمایا ایک بندہ اخلاص سے عامال کر رہا ہے اپنے عامال کو سنت کے سانچے میں ڈھال کر پیش کر رہا ہے لیکن اس کے دل میں ایمان موجود نہیں ہے تو اللہ کی بارگاہ میں ان کے عامال کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ رب العزت نے فرمایا کافروں کے عامال کی مثال ان ریت کے ذرات جیسی ہے کہ جب تیز ہوایں اور آنیاں چلتی ہیں تو وہ ریت کے ذرات کو اڑا کر لے جاتی ہیں وہ ریت کے ذرات کسی کام کے نہیں ہوتے فرمایا جب دل میں ایمان نہیں ہوگا یا دل کے اندر خالص رب کی عبادت کی بجائے غیر اللہ کی عبادت بھی ہوگی تو پھر حبیتت عامالہم ان کے سارے عامال ضائع ہو جائیں گے اب مشرقین مکہ کی مثال کو لے لیجئے مشرقین مکہ کی زندگیوں کا مطالعہ کی دیئے مشرقین مکہ کون کون سا نیک عمل نہیں کرتے تھے قرآن مکندس نے بھی ان کے عامال کو ذکر کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطالعہ سے بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مشرقین مکہ بڑے بڑے نیک عمل کیا کرتے تھے میں چند ایک مثالیں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں مشرقین مکہ کی ایک ایسی نیک کی جو ہم سب کے لیے قابل رشد ہے اس بات کو کرنے سے پہلے ایک حدیث سنیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اس روح زمین پر اس دنیا فانی پر اللہ کا ایک گھر تعمیر کرتا ہے اس کے بدلے میں اللہ رب العزت جنت میں اس کے لیے ایک عالی شان محل تعمیر کروائیں گے ایک عام مسجد بنانے کی فضیلت پھر ذہن میں یہ سوال کھٹکتا ہے کہ شاید یہ تو کوئی اس طرح کی بڑی مسجد تعمیر کروانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو پھر ایک اور حدیث نظروں سے گزرتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چڑیا کے گھونسلے کے برابر اب چڑیا کا گھونسلہ کتنا بڑا ہوتا ہے عام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ چڑیا کے گھونسلے کے برابر اللہ کا ایک گھر تعمیر کرتا ہے یعنی مسجد کی تعمیر میں اتنا حصہ ڈالتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے بھی جنت میں محل تعمیر کروا دیتے ہیں اللہ کے رستے میں محل خرج کیا کریں یہ آپ کا دیا ہوا ضائع نہیں جائے گا قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا جو بندہ دنیا میں ایک نیکی کر کے آئے گا کل قیامت والے دن اللہ رب العزت ایک نیکی کے بدلے میں دس گناہ زیادہ اسے ثواب اتا کریں گے اس لیے اللہ کے راستے میں خرج کیا کریں دیکھیں ایک چھوٹی سی مسجد ایک عام مسجد تعمیر کرنے کی اتنی فضیلت کہ جو ایک چھوٹی سی مسجد تعمیر کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں گھر تعمیر کرواتے ہیں ایسا محل تعمیر کرواتے ہیں کہ آج تک ہماری نظروں نے ایسا گھر نہیں دیکھا آج تک ہمارے کانوں کے اندر اس جیسے گھر کی طرح کی کوئی آواز سُرائی نہیں دی گئی لیکن مشرقین مکہ کی عمل کو دیکھئے ان کا عمل کتنا بڑا تھا مشرقین مکہ نے بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا اور بیت اللہ کو تعمیر کیسے کیا اندر تلقاری میں ایک روایت ذکر کی گئی ہے کہ جس وقت وہ بیت اللہ کو تعمیر کر رہے تھے ان کے سردار نے اعلان کیا مشرقین مکہ کا جو سردار تھا اس نے اعلان کیا کہ ہم بیت اللہ تعمیر کر رہے ہیں ہم اللہ کے گھر کو نئے سرے سے اس کی بنیادوں پر کھڑا کرنے لگے ہیں یاد رکھئے بیت اللہ کی تعمیر میں حرام کا ایک روپیہ نہیں ہونا چاہیے آج کل یہ اعلان ہماری مساجد سے ہو سکتا ہے ہماری انتظامیہ نہیں دیکھتی مسجد و مدرسے کی انتظامیہ نہیں دیکھتی کہ جو ہمیں چندہ آ کر دے رہا ہے اس کی کمائی کس طرح کیا مشرقین مکہ کے سرداروں نے اعلان کیا بیت اللہ تعمیر ہو رہا ہے تعمیر کرنے کے لئے پیسوں کی ضرورت ہے وہ جانتے تھے کہ ہماری کمائی تو ڈاککہ زنی پر مشتمل ہوتی ہے ہماری جمع پنجی وہ تو عورتوں کی کمائی سی ہوتی ہے ہمارے گھروں کی اندر تو شراب کی کمائی کے پیسے پڑے ہوئے ہیں اس لئے اعلان کیا کہ بیت اللہ کو تعمیر کرنا ہے تو بیت اللہ کی تعمیر میں حرام کا ایک روپیہ نہیں لگانا بیت اللہ تعمیر ہو رہا ہے تعمیر کرتے کرتے حلال کے پیسے ختم ہو گئے انہوں نے سوچا مجلس مشاورت بیٹھی انتظامیہ کمیٹی بیٹھی اب کیا کیا جائے انہوں نے سے ایک سردار نے کہا یہ جو حتیم والی جگہ ہے اس کے اوپر چھت رہ گیا تھا انہوں نے کہا ہم چھت کے بغیر اس کو چھوڑ دیں گے حتیم کو خالی چھوڑ دیں گے لیکن ہم اس پر ایک بھی حرام کا روپیہ نہیں لگائیں گے لیکن آپ اپنے عقل سے بتلائیے اپنی ایمان سے بتلائیے کیا اللہ کی بارگاہ میں ان کی یہ نیکی قابل قبول ٹھہری اللہ رب العزت نے فرمایا حبیتت آمالہم ان کے سارے عمل کی عمل ضائع ہو گئے اسی طرح مشرقین مکہ حج بھی کیا کرتے تھے اور ایک حج نہیں کرتے تھے بے شمار حج کرتے تھے ایک حج کرنے والے کے بارے میں رحمتِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج للہ فلم یرفس ولم یفسک جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے ایک حج کرتا ہے ایسا حج جس کے اندر وہ کوئی جنایت نہیں کرتا حلال کا پیسہ لگا کے وہاں پر جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانِ مبارک سے یہ جملے نکلے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے جملوں پر مجھے اتنا اعتماد ہے کہ یہ زمین اپنی جگہ چھوڑ سکتی ہے آسمان اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے لیکن رحمتِ کائنات کی زبان سے نکلا ہوا ایک جملہ بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حاجی حاج کر کے واپس آتا ہے وہ اپنے گناہوں سے اس طرح پاک ساف ہو کے آتا ہے جس طرح ایک معصوم بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے یہ ایک حج کرنے والے کی فضیلت ہے مشرقینِ مکہ نے کتنے حج کیئے تھے ہمارے اندازے سے بھی زیادہ حج کیئے لیکن ان کا یہ عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہ ہوا اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں اعلان کر دیا حبیتت آمالہ وَمَنْ يُشِقْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ یہ میرے ساتھ شرک کیا کرتے تھے جو عبادت خاص میرا حق تھا اس کے اندر انہوں نے لات منات عزا کو بھی شامل کر لیا تھا اس لئے اللہ رب العزت نے فرمایا جنت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے ایک اور مثال سنیے آس بن وائل نامی بڑا مشہور کافر تھا اس کے انتقال کا وقت ہوا انتقال کے وقت اپنے چچا ذات بھائی سے کہنے لگا کہ میں اس دنیا سے جا رہا ہوں میرے مرنے کے بعد میری طرف سے غلام ازاد کر دینا اس زمانے میں غلام بڑا قیمتی اساسہ تھا جس کے پاس غلام ہوتے لوگ اسے بڑا مالدار سمجھا کرتے تھے اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی غلام کو ازاد کیا اللہ رب العزت کا القیامت والے دن اس غلام کے ایک ایک عزو کے بدلے میں اس ازاد کرنے والے کے ایک ایک عزو کو اللہ جہنم سے ازاد کر دے گا ایک غلام ازاد کرنے کی فضیلت اس آس بن وائل کے چچا ذات بھائی نے غلام ازاد کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا اس کا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش کے ایمان کی عالت میں وہ یہ عمل کرتا تو میری بات آپ کو سمجھ آئی کہ اگر ایمان نہیں ہوگا تو ہمارے عامال چاہے وہ عود پہاڑ کے برابر ہی کیوں نہ ہو جائیں اللہ کی بارگاہ میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس لیے یاد رکھئے اپنے ایمان کو شرک والین عمیزش سے پاک صاف رکھئے اپنے ایمان کا جائزہ لیتے رہیے کہ کہیں ہمارے دلوں کی اندر جو محبت اللہ کی ہونی چاہیے ہمارے دلوں کی اندر اللہ کی محبت کی جگہ پر کسی اور کی محبت تو نہیں آگئی جس طرح ہمیں اللہ کی احکامات کے سامنے سرِ تصمیمِ خم کر لینا چاہیے کہیں ہم غیر اللہ کے نام پر یہ سب کچھ تو نہیں کر رہے اگر ہمارا وجدان کہے ہمارا دل اس بات کو تصمیم کرے کہ ہم خالص ایک رم کی عبادت کرتے ہیں جو اللہ کا حق ہے اس کو اللہ کے نبیوں میں اللہ کے ولیوں میں اللہ کے فرشتوں میں نہیں مانتے تو پھر اپنی قسمت پر ناز کرنا چاہیے پھر اگلی دو باتوں کے بارے میں سوچنا چاہیے تو آج اتنا یاد رکھیں کہ ایمان کے لیے پہلی شرط ہے اعمال کی قبولیت کے لیے پہلی شرط ہے ایمان کا ہونا اب ایمان کسے کہتے ہیں ایمان کی میں ایک آسان سی تعریف آپ کے سامنے کرتا ہوں اَتَّصْدِيقُ بِمَا جَا النَّبِيُّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ ان تمام باتوں کی ان تمام افعال کی اپنے دل و جان سے تصدیق کرنا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں چاہے وہ اللہ کا قرآن ہو چاہے وہ آمنہ قلال صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو جب انسان اپنے اعمال سے اپنے افعال سے اپنے اقوال سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرے گا تو اس کے دل کے اندر ایمان والا بھوٹا لگ جائے گا اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر ایمان کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرمایا الْایمانُ بِزُعُوا وَسَبْعُونَ شُعْبَتُنُ آب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایمان کو حصوں میں تقسیم کیا جائے اگر ایمان کی شاخیں بنائی جائیں ایمان کے شعبیں بنائی جائیں تو آب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستر سے زائر شعبیں ایمان کے بنتے ہیں اور امی آب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَفْزَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهِ ایمان کے شعبوں میں سے سب سے افضل شعبہ سب سے بلند شعبہ سب سے عالی قدر شعبہ وہ کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف لا إلہہ إلَّا اللَّهِ کا اقرار ہے اگر لا إلہہ إلَّا اللَّهِ کا اقرار ویسے کر لیا جیسی حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کیا تھا اگر لا إلہہ إلَّا اللَّهِ کو ویسے تصمیم کر لیا جائے جیسے تصمیم سیدنا عمر فاروق نے کیا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ بیت اللہ کا تواف کرتے کرتے حضر عصبت کے پاس پہنچ جاتے ہیں حضر عصبت کو بوسا دینے کی واری آتی ہے حضرت عمر جلال میں آ جاتے ہیں حضرت عمر کی زبان سے بے ساختہ یہ جملے نکلنے لگتے ہیں حضرت عمر فرماتی ہے اے پتھر آج میں اگر تجھے بوسا دے رہا ہوں تو یاد رکھنا اس لئے نہیں بوسا دے رہا کہ میں تجھے نفع اور نقصان کا مالک سمجھ رہا ہوں میں تو بوسا صرف اور صرف تجھے اس لئے دے رہا ہوں کہ میرے نبی نے تجھے بوسا دیا تھا جب یہ ایمان بن جائے گا جب لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو ہم سمجھ لیں گے تو پھر اللہ رب رزت دنیا میں ہمارے لئے یہ جنت کی بشارتوں کا اعلان کرنے ہے تو ایمان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کا سب سے افضل شعبہ قول لا الہ الا اللہ یہ ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے اس سے شروع ہوں گے نیچے آتے آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کا سب سے کم تر درجہ جسے شاید ہم تو ایمان سمجھتے نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعدنا ہا ایمان کا کم تر شعبہ سب سے ادنا شعبہ ایمان کا ایماتتالعزائی یعنی طریق تکلیف چیز کو راستے سے ہٹا دینا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے اب سوچئے کیا ہم اس کو ایمان سمجھتے ہیں بزار سے گزر رہے گلی سے گزر رہے راستے میں کیلے کا چھلکہ پڑا ہوا ہے اس کو راستے سے ہٹا دینا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے یہ ایمان نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر سے صفائی کریں اور گھر کا سارا گنگ گلی میں ڈال دیں یہ ہمارا ایمان ہمیں سبق دیتا ہے یہ ویسے تو نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایماتتالعزان الطریق کہ تکلیف دے چیز کو راستے سے ہٹانا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے دیکھئے سب سے افضل شعبہ لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے نچلا درجہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکلیف دے چیز کو راستے سے ہٹانا ہے اگر ہم آلہ شعبہ کو اپنائے ہوئے ہیں الحمدللہ ہم سب کا ایمان پختہ ہے ہم اللہ رب العزت کی ذات اور صفات میں کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراتے جب ہم افضل شعبہ کو اپنائے ہوئے ہیں تو ہمیں کم تر شعبہ کو بھی اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے اور اسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیاء بھی ایمان کا ایک حصہ ہے تو جس بندے کے دل میں حیاء نہیں ہے وہ سمجھ دے کہ میرے دل میں ابھی تک ایمان ہی نہیں آیا اگر اپنے دل کے اندر ایمان کے دعوے دار ہو تو پھر اپنی نظروں میں حیاء پیدا کیجئے رات کی تنہائی میں جب رات کو کمبل اوپر لے کر سو جاتے ہیں جب اللہ کے علاوہ کوئی تمہیں دیکھنے والا نہیں ہوتا اس وقت بھی کسی غیر محرم عورت پر اپنی نظر کو نہ ڈالیے کل قیامت والے دن اس کا بھی حساب دینا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر عمل اپنے اپنے حصے کا زنا کرتا ہے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھ کا زنا بری چیز کو دیکھنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھ کا زنا برائی والے راستے کی طرف ہاتھ کو بڑھانا ہے پاؤں کا زنا برائی والی جگہ کی طرف چل کے جانا ہے اس لیے اپنی آنکھوں میں حیاء پیدا کیجئے آج آپ کی آنکھوں میں حیاء پیدا ہوگا تو کل کو آپ کی بہن اور بیٹی بھی دوسری لوگوں کی آنکھوں سے محفوظ رہے بارال یہ میرا موضوع نہیں میں ذکر یہ کر رہا تھا کہ آمال کی قبولیت کے لیے سب سے بنیادی شرط ایمان ہے یہ تو ایمان کی آپ کہیں گے ستر سے زائد شعبے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبرائیل میں مسند امام احمد میں وہ روایت موجود ہے بڑی مشہور حدیث ہے حدیث جبرائیل کے نام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یاران کی حلقہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اچانک ایک شخص آیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے وہ فرماتی ہے کہ آج تک وہ بندہ ہم نے نہیں دیکھا تھا اگر ہم اس کے کپڑوں کی طرف دیکھتے ہیں تو اس کے کپڑوں پر سفر کے ذرہ برابر بھی نشان نظر نہیں آتے ایک بندہ سفر کر کے آتا ہے تو کپڑوں سے اس کے سفر کے آثار نظر آ رہے ہوتی ہیں اس کے چہرے سے پتا چل رہا ہوتا ہے کہ یہ بدلہ سفر کر کے آ رہا ہے حضرت عمر فرماتی ہے ہم جب اس آدمی کو دیکھتے ہیں پتا نہیں چلتا کہ یہ مسافر ہے اس کے کپڑے دودھ سے زیادہ سفید ہیں اس کے چہرے پر کوئی کسی قسم کا کوئی ذرہ بھی نہیں ہے پاک صاف دودھ کی طرح سفید ہے لیکن جب ہم ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں ہم نے آج تک اس بندے کو دیکھا ہی کوئی نہیں ہے لگتا بھی مسافر نہیں ہے اور ہمارا اپنا بھی نہیں ہے پھر وہ آنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب ہوا کہ اپنے گھٹنے رحمتِ قینات صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملا لیے اور پھر حضرت عمر فرماتے ہیں ہم تو حیران ہو رہے ہیں آج نبی بندہ ہے آج تک سفر و حضر میں ہم رحمتِ قینات کے ساتھ تھے آج یہ کیسے آ کر آپ کا اتنے قریب ہو گیا اور پھر اتنا قریب ہوا کہ اپنے ہاتھوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں کے اوپر رکھ لیا حضرت عمر فرماتے ہیں ہماری حیرانگی کی تو انتہا نہ رہ گئی اج نبی بندہ اور آ کر اتنا قریب ہو گیا اور پھر آ کر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرنا چروہ کر دیئے سب سے پہلا سوال کیا مَلْ ایمَانُوا يَا رَسُولَ اللَّهُ يَا رَسُولَ اللَّهُ مجھے بطلعی ایمان کی حقیقت کیا ہے سوال کرنے لگا مجھے ایمان کے بارے میں بطلعی ایمان کسے کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھے کلموں کے اندر اس کو ایمان کی حقیقت سمجھائی جس کو ہم ایمان مفصل میں پڑھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھ سے ایمان کا سوال کرتا ہے اگر مجھ سے ایمان کی حقیقت پوچھنا چاہتا ہے تو سن لے ایمان نام ہے ان تُؤمن باللہ سب سے پہلے ایک اللہ پر ایمان رکھ اللہ کو وحدہ لا شریک مان اللہ کو اپنی ذات میں بھی یقتہ مان اللہ کو اپنی صفات میں بھی وحدہ لا شریک مان اللہ کو اپنی صفات کے تقاضوں میں بھی وحدہ لا شریک مان ان تُؤمن باللہ وملائکت ہی نمبر دو اللہ کے فرشتوں پر ایمان لا وکتب ہی اللہ کی کتابوں پر ایمان لا کہ جو کچھ اللہ نے آسمانوں سے اپنے نبیوں پر نازل کیا وہ سب کا سب کچھ برحق تھا نمبر چار آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ رسول ہی اللہ کے سارے رسولوں کو مان عیسائیوں کی طرح یوں نہیں گرنا کہ حضرت عیسیٰ کو اتنا بڑھایا انہیں ابن اللہ کہہ دیا اور نعوذ باللہ آخری پیغمبر رحمتِ قینات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا یہودیوں کی طرح ایمان نہیں لے کر آنا کہ حضرت موسیٰ کو تو اللہ کا نبی مانا لیکن نعوذ باللہ نقلِ کفر کفر نہ باشد حضرت عیسیٰ کو ولد الزنا کہہ دیا حضرت محمد الرسول اللہ کا انکار کر دیا نہیں فرمایا سارے نبیوں کو ماننا ہے نمبر پانچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالْقَدْ أَن تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ پانچویں نمبر پر تیرہ ایمان آخرت کے دن پر بھی ہونا چاہئے کہ اس دنیا میں میں جو عمل کر رہا ہوں کل قیامت والے دن مجھے ان کا بدلہ بھی ملے گا اگر نیک عمل کر رہا ہوں تو جنت کی صورت میں بدلہ ملے گا اگر میرے عامال کے اندر نیک عمل کم ہے بری عمل زیادہ ہیں تو پھر مجھے اپنے برائیوں کی سزا بھی بگتنی پڑے گی اور نمبر چھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى یہ بھی اقیدہ بنا یہ بھی ایمان رکھ کہ ہر اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہوتی ہے جب ان ساری چیزوں پر تیرا ایمان ہوگا پھر کامل مومن بن جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی محنت کو دیکھئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی یہی محنت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر مشرقین مکہ سے ماریں کھائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو جن کی نسبتیں تیع ہو چکی تھی ان کو تلاقییں دے دی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا حضرت بلال کو تپتے کولے اوپر لٹایا گیا اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا حاجت روا اور مشکل کشاہ صرف اور صرف ایک خدا ہے اس لیے یہ ایمان اپنائیے یہ عقیدہ بنائیے جب یہ عقیدہ پختہ ہو جائے پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر چیز آتی ہے اتوائے سنت عامال کی قبولیت کے سلسلے میں میں نے پہلی چیز ذکر کی کہ ایمان کا ہونا ضروری ہے اور ایمان ان چھے چیزوں کو دل و جان سے تسلیم کرنے کا نام ہے جب آپ ان چھے چیزوں کو دل و جان سے تسلیم کر رہے ہیں تو پھر سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارا ایمان پختہ ہے ہمارا ایمان تو درست ہے لیکن صرف ایمان سے عمل قبول نہیں ہوں گے عامال کی قبولیت کے لیے دوسری چیز کا ہونا دوسری جس چیز کا ہونا ضروری ہے وہ ہے اتباع سنت اگر ہمارے عامال میں اتباع سنت نہیں ہے اگرچہ ہمارے دلوں میں ایمان موجود ہے اگر ہمارا عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر ہوگا چاہے وہ عمل جتنا ہی اچھا کہ ہونا ہو وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں بنے گا اس لیے دوسری چیز ہے اتباع سنت اور اسی اتباع سنت کا حکم اللہ رب العزت نے خود دیا فرمایا یا ایوہ الذین آمنو اتی اللہ و اتی الرسول اے ایمان والو اللہ کی بھی اطاعت کرو اور جیسی اطاعت تم نے اللہ کی کرنی ہے و اتی الرسول ویسی ہی اطاعت رسول کی بھی کرنی ہے ایک اور مقام پر اللہ نے اس چیز کو اور کھولا فرمایا من یتع الرسول فقد اتا اللہ جو بندہ رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ یوں نہ سمجھے کہ میں تو اللہ کے علاوہ کسی اور کی اطاعت کر رہا ہوں فرمایا من یتع الرسول فقد اتا اللہ رسول کی اطاعت کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے کہ اس نے اپنے رب کی اطاعت کی ہے قرآن مقدس کی آیت میں نے تلاوت کی فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہ ایک بندہ اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا کب تک حتی یحکموک فیما شجر بیدہوں یہاں تک کہ وہ اللہ کے رسول کو اپنے فیصلوں میں سالس نہ بنا لے جب تک ہمارے جھگڑوں میں ہمارے اختلافات میں سالس رحمتِ کائنات اور اللہ رب رزت کے قرآن کو نہیں بنایا جائے گا اس وقت تک تو ہم مومن کہلوانے کے حقدار بھی نہیں ہو سکتے عمل کی قبولیت تو بہت دیر بہت بعد کی بات ہے اگر ہمارے ایمان میں یہ خرابی پیدا ہو گئی ہمارے درمیان جھگڑا ہو گیا کوئی اختلاف پر پا ہو گیا ہم اسے اپنے قبیلے کے رسم و رواد کے مطابق حل کرتے ہیں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس میں اللہ کا حکم کیا ہے ہم صرف اور صرف یہ دیکھتے ہیں اگر ہم نے یہ عمل کر لیا اگر ہم نے سادگی کے ساتھ شادی کر لی تو ہمارے رشتے دار کیا کہیں گے ہمارا خاندان تو ہم سے جدا ہو جائے گا ہمارے خاندان کے تعلقات ہم سے ختم ہو جائیں گے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نہیں دیکھتے ہم اللہ کی احکامات کو نہیں دیکھتے اس وقت تک ہم مومن کہلوانے کے بھی حق دار نہیں ہیں اس لیے یاد رکھئے اعمال کی خبولیت کے سلسلے میں دوسری بنیادی شرط ہے اتباع سنت اگر ہم سنت کی اتباع میں اپنے اعمال کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے تب جا کر ہمارا عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبود ہوگا اس پر ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں نبی کریب صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر کے جو معمولات تھے وہ تو صحابہ اکرام کو بخوبی علم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن کے وقت کیا کچھ کرتے ہیں صحابہ اکرام سے مخفی نہیں تھا ہر چیز کا علم تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گھرے لو زندگی تھی آپ رات کو کیا کرتے ہیں یہ باتیں صحابہ اکرام سے مخفی تھی اور صحابہ اکرام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک عدعہ پر مر مٹنے کہہ دیا غلامی رسول میں تو موت بھی قبول ہے لیکن جب باری آئے فجر کی نمال پڑھنے کی تو ہم کہہ دیں سردی بڑی ہے ہم سے اٹھ کا جایا نہیں جاتا صحابہ اکرام نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل کو محفوظ کر کے رکھا صحابہ اکرام نے اس بات کو بھی محفوظ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی دعا کون سے پڑھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کے وقت مسجد میں آتے ہیں مسجد میں اپنا پہلے کون سا قدم رکھتے ہیں صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک عدا کو محفوظ کر کے رکھا تین صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی زوجہ متحرہ کے پاس آگئے اور آ کر پوچھنے لگے اے ام المومنین ہمیں بتلائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے معمولات کیا ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اور ہم سب کی ماں وہ ان تین صحابہ اکرام کو بتلانے لگ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی روزہ رکھتی ہیں کبھی افطار کر لیتی ہیں جب رات کا وقت ہوتا ہے تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کی وجہ سے کبھی کبھی اٹھ کر تحجت کی نماز بھی پڑھتی ہیں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اور نوافل شروع کر دیتی ہے رات کا کچھ حصہ قیام بھی کرتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج متحرات کا بھی وقت تقسیم کیا ہوا ہے ان کے وقت میں بھی خیانت نہیں کرتے وہ صحابی تینوں کہنے لگے وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ رب العزت نے تو ان کے لیے پہلے دن سے مغفرت کا اعلان کر دیا ہے اللہ رب العزت نے تو پہلے دن سے ان کی عام معافی کا اعلان کیا ہوا ہے ان سے تو گناہ کے سرزد ہونے کا عقیدہ بھی نہیں ہو سکتا اس لیے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عامال کرنے چاہئے اسی جگہ پر کھڑے ان میں سے ایک کہنے لگا کہ آج کے بعد میں ساری رات نوافل پڑھتا رہوں گا رات کا ایک لمحہ بھی سو گا نہیں سو کے نہیں گزاروں گا ساری رات نوافل پڑھتا رہوں گا اب مجھے بتلائیے ساری رات نوافل پڑھنے میں کوئی حرج ہے نیک عمل ہے نیک عمل ہے دل میں ایمان بھی موجود تھا صحابہ اکرام کے دل میں ایک کہنے لگا میں آج کے بعد ساری رات ہی نوافل پڑھوں گا دوسرا بولا وہ کہنے لگا آج کے بعد جتنی میری زنگی گزر گئی سو گزر گئی آج کے بعد زنگی میں میں ایک دن بھی روزہ قضاء نہیں کروں گا ایک روزہ رکھنا یہ جو رمضان کا مہینہ آتا ہے جب آخری روزے آتے ہیں تو حالت انسانوں کی کمزور ہو جاتی ہے جسم کمزور پڑھ جاتا ہے کمزوری ہو جاتی ہے قدرتی طور پر ایک معمول سے ہڑ کر عمل کرنا وہ صحابی کہتا ہے ساری زنگی ایک روزہ بھی افطار نہیں کروں گا ہمیشہ مسلسل روزے رکھتا جاؤں گا تیسرا کہنے لگا کہ جب انسان شادی کرتا ہے شادی کی وجہ سے کچھ وقت بیوی کو دینا پڑتا ہے کچھ وقت بچوں کے لیے نکالنا پڑتا ہے پھر صرف بیوی بچوں تک محدود نہیں رہتا پھر دن کو بھی فکریں یہی ہوتی ہیں کہ شام کو گھر جانا ہے بچوں کے لیے کچھ لے کے بھی جانا ہے میرے بچے سارا دن کے بھوکے ہیں شام ان کے لیے کیا لے کے جاؤں گا وہ اسی جگہ پہ کھڑے ہو کے کہنے لگا آج کے بعد میں ساری زندگی عورتوں سے جدا رہوں گا کبھی بھی کسی عورت کے ساتھ شادی نہیں کروں گا تاکہ جو وقت میں نے بیوی کو دینا ہے وہ بھی اللہ کی عبادت میں گزاروں جو وقت میں نے بچوں کے لیے رکھا ہوا تھا وہ وقت بھی اللہ کی عبادت میں گزرے جس اوقات میں میں نے روزی کمانے کے لیے نکلنا تھا وہ سارا وقت بھی اللہ کی عبادت میں سرف ہو جائے اب یہ تینوں کام بڑے اچھے تھے رات کو نوافل پڑنا بھی اچھا ساری زندگی روزے رکھنا بھی اچھا عورتوں سے جدا رہنا تاکہ میں اللہ کی عبادت کرتا رہوں اللہ کی عبادت میں خلل نہ آئے کام بڑے اچھے ہیں لیکن رحمت کائنات کا طریقہ یہ نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر یہ عمل تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معمول کے مطابق پوچھا آج دن کو کون آیا تھا جس زوجہ متحرہ کی باری تھی اس نے کہا یا رسول اللہ تین آدمی آئے یہ یہ باتیں وہاں پر وہ کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تینوں کو میرے پاس طلب کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کو بلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم مجھ سے بڑھ کر اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہو صحابی حیران ہو گئے کہنے لگے یا رسول اللہ ہمارا خیال تو صرف اتنا تھا کہ آپ کے لئے تو اللہ نے مغفرت کا اعلان کر دیا ہوا ہے اور آپ تو اللہ کی اتنی عبادت کرتے ہیں کہ ہم اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے اس لئے یا رسول اللہ اور کوئی وجہ نہیں ہے ہم صرف یہ چاہتے تھے کہ ہم بھی اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اللہ کو راضی کر سکیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو جو میرے دنیا کے اندر جو میرے راستے سے ہٹ جائے گا کل قیامت والے دن اسے میری سفارش بھی نصیب نہیں ہوگی دنیا کے اندر جو میرے محبوب پیغمبر سے ہٹ کر کوئی راستہ بنائے گا جو کوئی نیا دین اجاد کرے گا کل قیامت والے دن جب میرے محبوب پیغمبر سے حوضے کوسر پر جامع کوسر پینے کے لئے جائے گا فرشتے اعلان کریں گے سوخکن سوخکن انہیں اپنے آپ سے دور کر دیا جائے ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہے ہوں گے درمیان میں ایک ڈیوائر ڈیوائر کو ہائل کر دیا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے یہ کیا ہو گیا یہ تو میری امت کے لوگ ہیں ان کے چہرے چمک رہے ہیں وضو کرنے کی وجہ سے آگے سے اللہ رب العزت کے فرشتے جواب دیں گے اے میرے محبوب آپ کو نہیں پتا جب آپ دنیا سے چلے گئے تھے انہوں نے آپ کے جانے کے بعد دین کے نام پر کون کون سی بدعات کو ایجاد کر لیا تھا تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر کوئی راستہ اپنائے گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر کوئی نیا دین ایجاد کرے گا اپنے آمال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹا کر کسی نئے سانچے میں ڈال کر پیش کرے گا تو اللہ رب العزت کے ہاں وہ عمل مقبول نہیں ہوگا صحابہ اکرام کی عمل بڑے اچھے تھے وہ جو تید صحابی آئے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا منع صرف اور صرف اس لیے کیا کیونکہ وہ طریقہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا اگر انسان اس طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بتلا کر گئے ہیں پھر ہی انسان کا عمل قابل قبول ہوگا تو دو چیزیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی ہیں کہ ایمان کی قبولیت کے لیے پہلی شرط کونسی ہے بولیے ذرا ایمان کا ہونا اگر دل میں ایمان موجود ہوگا تو ہمارا عمل قبول ہوگا اور دوسری شرط عمل کی قبولیت کے لیے ہے اتباع سنت اگر ہمارے عامال سنت کے سانچے میں ڈھلے ہوں گے پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے پھر اگر ہم چھوٹا سا عمل بھی کریں گے پھر ہم اگر ایک کتیا کے بچے کو پانی بھی پلائیں گے تو اللہ رب العزت اس پر بھی ہو سکتا ہے مغفرت کا اعلان کر دیں کیوں اس لیے کیوں کہ وہ میرے محبوب پیغمبر کی سنت کے مطابق ہوگا اس لیے سنت کو اپنانے کی کوشش کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی سنتیں جن کو ہم بہت معمولی سمجھتی ہیں ان کو زندہ کیجئے بہت ساری سنتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آج کے زمانے میں وہ بالکل ختم ہو رہی ہے شاید آج اسی دور کے بارے میں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احیاء سنتی جو بندہ میری ایک سنت کو زندہ کرے گا کس وقت جس وقت میری سنتوں پر عمل کرنے کو ترقیہ جا رہا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَهُ عَجْرُ مِعَتُ شَهِيدٍ اللہ رب العزت ایک سنت کو زندہ کرنے کی وجہ سے اسے سو شہیدوں کا ثواب عطا کر دیں گے اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنتیں جو آج کے دور میں متروک ہیں جن پر عمل نہیں ہو رہا ان پر عمل کیجئے اور عمل کر کے سو شہیدوں کا ثواب حاصل کیجئے اور ایک شہید کو کتنا ثواب عطا ہو اللہ رب العزت کی ذات کریں گے اللہ رب العزت جب ایک شہید اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کر دیتا ہے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے خون کا قطرہ ابھی تک زمین پر نہیں گرتا اللہ رب العزت اس سے پہلے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے ایک شہید کی فضیلت ایک شہید کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں بھی کیا فرمایا ابھی اس شہید کا خون کا قطرہ زمین پر نہیں گرا تھا اللہ رب العزت نے اس کی روح کو فورا جنت میں بھیج دیا دو چیزیں ہو گئی ایمان بنائیے ایمان کے بعد اپنے آمال کو سنت کی اتباع میں اللہ کے حضور پیش کیجئے آمال کی قبولیت کے سلسلے میں تیسری شرط جو اللہ نے بیان کی وَمَنْ عَرَادَ الْآخِرَةَ تمہارے آمال میں صرف اور صرف آخرت کی نظر ہونی چاہیے تمہارے آمال میں صرف اور صرف یہ بات ہونی چاہیے کہ میرے اس عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت کل قیامت والے دن میرا حساب کتاب آسان کر دیں میرے اس عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت میرے لیے جنت کے دروازوں کو کھولنے کوئی دنیاوی غرض نہ ہو یعنی کہ آمال کے اندر اخلاص ہو اگر آمال میں اخلاص نہ ہو پھر چاہے عمل جتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتا وہ مردود ہو جاتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے حضرت ابو حریرہ مسجد نبوی میں درس حدیث میں ان کا بہت بڑا حلقہ ہوا کرتا تھا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ درس حدیث دے رہے ہیں یمن کے رہنے والا ایک شخص مسجد نبوی میں آیا پوچھتا ہے یہ درس دینے والا کون ہے جس کے اردگرد بہت بڑا مجمع لگا ہوا ہے بتلانے والے بتلاتے ہیں یہ میرے معبوب پیغمبر کا وہ صحابی ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ حدیث کو جمع کیا ہے حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ وفادار اور آپ کے ساتھ سب سے زیادہ عرصہ گزارنے والے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہیں حضرت سیدنا عمر فاروق ہیں لیکن ان سے اتنی روایات مربی نہیں ہیں جتنی کی حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے وہ آ کر بیٹھ گیا جب سارے لوگ حضرت ابو حریرہ کے پاس سے اٹھ کر چلے گئے حضرت ابو حریرہ کے قریب ہوا اور آ کر کہنے لگا آج مجھے کوئی ایسی حدیث بیان کیجئے جو آج تک آپ نے کسی اور کو نہ بتلائی ہو اور یہ خاص میرے لیے ہو معلوم ہوا کہ اس نے سوال کیا کہ مجھے کوئی بڑی اہام حدیث سنائیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرنے لگے جب بیان کرنے لگی حضرت ابو حریرہ بہوش ہو کر گر پڑے وہ بندہ دیکھتا ہے کیا ہوا میں نے حدیث بیان کرنے کے لیے کہا حضرت ابو حریرہ بہوش ہو کر گر پڑے ہیں چند لموں کے بعد حضرت ابو حریرہ کے حواظ قائم ہوئے حضرت ابو حریرہ نے پھر حدیث بیان کرنے کی کوشش کی پھر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہوش ہو کر گر پڑے تین دفعہ ایسے ہوا تیسری دفعہ جب حضرت ابو حریرہ کو ہوش آیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث بیان کی اس سے پہلے آپ نے بھی وہ حدیث بے شمار دفعہ سنی ہوگی لیکن آپ کو اس حدیث کی اہمیت کا پتہ اب چلا ہوگا کہ وہ حدیث کتنی اہمیت کی حامل ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا اللہ کا دربار لگا ہوا ہوگا اللہ سب سے پہلے تین آدمیوں کو حساب کتاب کے لیے بلائے گا وہ تین آدمی کون ہوں گے فرمایا ان میں سے ایک عالم ہوگا جس نے ساری زندگی اللہ کی تحید کو بیان کیا ہوگا جس نے ساری زندگی لوگوں کو اتباع سنت کا درست دیا ہوگا اور دوسرا ان میں شہید ہوگا جس نے اپنی سب سے قیمتی چیز جان کو بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہوگا اور تیسرے نمبر پر سخی ہوگا جس نے اپنا قیمتی اساسہ مال بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہوگا اللہ رب العزت سب سے پہلے عالم سے سوال کریں گے میں نے تجھے بڑا علم دیا تھا اس کائنات کی سب سے بڑی نعمت علم ہے اللہ رب العزت نے حضرت داود اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت بڑی بادشاہت بھی عطا کی تھی لیکن جب قرآن نے حضرت داود اور حضرت سلیمان کا ذکر کیا اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے حضرت سلیمان اور داود کو بادشاہت عطا کی تھی ایسی بادشاہت کہ پرندے بھی ان کے غلام ہے ہوا بھی ان کے تابع ہیں جن بھی ان کے تابع ہیں لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے جو حضرت سلیمان کو سب سے بڑی نعمت عطا کی تھی ہم نے جو حضرت داود کو سب سے بڑی نعمت عطا کی تھی وہ علم والی نعمت تھی اللہ رب العزت عالم سے پوچھیں گے کہ میں نے آپ کو علم عطا کیا تھا مجھے بتلائیے کہ میرے علم کے ساتھ تم نے کیا کیا وہ عالم کہے گا اللہ تم تو بخوبی جانتا ہے میں نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی میری تو ساری زندگی تبلیغ دین کے لیے وقف تھی میں نے صبح بھی واز کیے شام بھی واز کیے اللہ رب العزت فرمائیں گے ہاں یہ بندہ سچ کہتا ہے اللہ رب العزت فرشتوں کو کہیں گے کہ اسے جہنم میں ڈال دو فرشتے کہیں گے یا باری تعالیٰ کیسے اللہ رب العزت کہیں گے میں نے علم دیا تھا اس نے لوگوں کو واز بھی کیا اس کے دل میں ایمان بھی موجود تھا اور تبلیغ بھی رحمت کائنات کے طریقے کے مطابق کی لیکن جب یہ ممبر رسول پر بیٹھ کر واز کرتا تھا ہزاروں کا مجمعہ اس کے سامنے ہوتا تھا اس کے دل میں یہ خیال ہوتا تھا میں آئے تقریر کر رہا ہوں تو لوگ مجھے کہیں بڑا خطیب ہے لوگ دیکھ کر کہیں کہ یہ تو بہت بڑا علامہ ہے اس کے دل میں اخلاص نہیں تھا اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ آئے میرے فرشتوں سب سے پہلے اسے جہنم میں ڈال کیا اب دیکھئے دل میں اخلاص نہ ہو تو کتنا بڑا عمل وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتا ایمان بھی ہے اتباع سنت بھی ہے لیکن تیسری شرط موجود نہیں ہے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ عمل مقبول نہیں ہوا اسی طرح دوسرے نمبر پر ایک شہید کو بلایا جائے گا اس شہید سے بھی اللہ رب العزت کا یہی سوال ہوگا میں نے تجھے جوانی دی تھی جوانی کی عمر میں کیا کرتا رہا وہ شہید جواب دے گا یا باری تعالی جس وقت میرے جیسے نوجوان بدکاریوں میں مبتلا تھے فولس ڈرامے اور بے حیاء قسم کی فلمیں دیکھ رہے تھے اے اللہ میں نے اس وقت اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھا اور اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کر میدانِ کاریزار میں کود پڑا حتیٰ کہ میں نے کئی کافروں کا سر کلم کیا ان کو جہنم واصل کیا میں تیرے راستے میں اتنا لڑتا گیا اتنا لڑتا گیا کہ اے اللہ ایک وقت آ گیا کہ میری جان بھی تیرے حضور پیش ہو گئی میں نے اپنے خون کا آخری قطرہ بھی تیرے راستے کے لئے تیرے دین کی سر بلندی کے لئے بہا دیا تھا اللہ رب رزت فرمائیں گے واقعی تُو نے یہ کام کیا تھا لیکن یاد رکھ جب تُو جہاد کر رہا تھا تیرے ذہن میں یہ بات ہرگز نہیں تھی کہ میں جہاد اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لئے کر رہا ہوں تُو اس لئے جہاد نہیں کر رہا تھا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے تُو جہاد اس لئے کر رہا تھا کہ لوگ تجھے کہیں کہ بڑا مجاہد ہے لوگ تجھے کہیں کہ بڑا غازی ہے اللہ رب رزت فرمائیں گے دنیا کے اندر لوگوں نے تجھے غازی بھی کہہ دیا تجھے مجاہد بھی کہہ دیا حتیٰ کہ لوگوں کی نظروں میں تُو شہید بھی بند گیا لیکن اللہ رب رزت فرمائیں گے تیری اس شہادت کا میرے پاس کوئی عدر و سواب نہیں ہے اتنا بڑا عمل لیکن اللہ رب رزت اس عمل پر بھی اس کے لئے بخشش کا فیصلہ نہیں فرمائیں گے اللہ رب رزت فرشتوں سے کہیں گے کہ اسے بھی جہنم میں ڈال دو دو کیسے بڑے بڑے عملوں والے اللہ رب رزت ان کو جہنم میں ڈلوا دیں گے صرف اس لئے کہ ان کے عمال میں اخلاص نہیں تھا تیسرے نمبر پر سخی کو طلب کیا جائے گا سخی سے بھی اللہ رب رزت کا یہی سوال و جواب ہوگا وہ بھی کہے گا کہ میں نے مال تیرے رستے میں خرج کیا اللہ رب رزت کہیں گے کہ نہیں تُو نے مال خرج کیا تھا کہ لوگ تجھے کہیں کہ حاجی صاحب مسجد پر بڑا پیسہ خرج کرتے ہیں حاجی صاحب اکیلے پورے منرسے کو چلا رہے ہیں اللہ رب رزت کہیں گے دنیا میں لوگوں نے یہ ساری باتیں کر دیں لیکن تیرے اس پیسے خرج کیے ہوئے کا میرے پاس آج کوئی حجر و ثواب نہیں اللہ رب رزت فرمائیں گے اس حاجی صاحب کو اس سخی صاحب کو بھی جہنم کے اندر ڈال دیا جائے تو تیر بڑے بڑے عملوں والے اخلاص کے فقدان کی وجہ سے اخلاص کی کمی کی وجہ سے رحمتِ قینات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو آج کے اس جمعے کا خداصہ جو باز لیٹ سے حباب آئے وہ بھی سمات فرما لے کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ میرے عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائیں ہمارے عمال سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے تو پھر اپنے عمال میں تین چیزیں پیدا کر لیجئے نمبر ایک ایمان کی حالت میں عمل کیجئے ہر عمل کرنے سے پہلے اپنے ایمان کا جائزہ لیجئے اور نمبر دو جو بھی عمل کریں وہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو اور نمبر تیر اپنے عمال میں اخلاص کو پیدا کر لیجئے جب ہمارے عمال میں یہ تین شرطیں پیدا ہو جائیں گی پھر اللہ رب العزت ہمارے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیں گے جو کچھ کہا سنا گیا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے